شکریہ جنابی چیرمن، ہرگاہ کے ڈسٹک ایٹکوارٹر تحصیل پشین میں ناظرہ کی جانب سے قائم کردہ دفتر کی عمارت نہ صرف چھوٹی ہے بلکہ اس میں عاملہ بھی کم تعداد میں تینات کیا گیا ہے اس سے قبل تحصیل پشین کے آبادی میں اضافے کے پیش نظر سمارٹ کارٹ کے لیے ایک الگ عمارت فرام کی گئی تھی جو کہ اب بن پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے روزانہ سنکھڑ لوگ کو کتاروں میں کڑا ہونا پڑتا ہے اور شناختی کارٹ کے اصول کے لیے کہیں دنوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے اور نادرہ سینڈر پشین کی عمارت کو کوشہدہ کرنے اور عاملہ کو تعداد بڑھانے نیز تحصیل پشین میں سمارٹ کارٹ کے لیے الگ بلڈنگ فرام کرنے کی یقینی بنائیں تاکہ شناختی کارٹ کے اصول کے حوالے سے تحصیل پشین کے عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ممکن ہو اہم اور بڑا اپورٹنٹ ایشو ہے بالخصوص پشین کے عوام بڑے پریشان ہیں ایک تو ایوانی کی آرڈ میں لوکل بندوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ایوان کے آرڈ میں لوکل آدمی کو وہاں کے مقامی لوگوں کو شناختی کارٹ کے اصول کے لیے بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے دوسرا یہ ہے کہ شناختی کارٹ کے اصول کے لیے لوگ کتار در کتار کھڑے ہوئے ہیں جنابے چیرمن صاحب میں نے اسلام آباد میں ایمڈی صاحب سے ملاقات کی اور یہاں پہ جن کا آفیس ہے یہاں پہ انگر جی ایم صاحب بیٹھتے ہیں ان سے ملاقات کی ان کو میں نے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے بلکہ یہ جنابے چیرمن صاحب میں نے بقیدہ ان کو پشین آنے کی دعوت دی کہ آپ پشین آئیں اس امارت کو دیکھیں یہاں کے لوگوں کے مسائل دیکھیں لوگوں کو آپ سنیں دن گزرتا جا رہا ہے مشکلات میں زافہ آتا جا رہا ہے شناختی کارٹ کے اصول کے حوالے سے لیکن یہ مشکلات کم نہیں ہوتی جا رہی ہے جنابے چیرمن صاحب پشین ٹیسٹک لاکھوں کی آبادی پہ مشتمل ہے یہاں پہ پہلے دو سینٹر تھے ایک سمارٹ کارٹ کا الادہ سینٹر تھا اور ایک عام نارمل جو شناختی کارٹ اصول کا اب انہوں نے یہ کیا کیا کہ سمارٹ کارٹ کا بلڈنگ بھی بند کر دیا اور اس کو بھی وہاں پہ شفٹ کر دیا نہ وہاں بیٹھنے کا نظام ہے جنابے چیرمن صاحب نہ وہاں پانی پینے کا نظام ہے نہ وہاں پہ کوئی پارکنگ کا نظام ہے خواتین پریشان لائن میں کھڑی ہوئے مرد عذرات پریشان بڑے عذرات پریشان یعنی میں نے یہاں پہ جو عابد صاحب ہیں ان سے ملاقات کی ان کو کہا کہ آپ کو ڈیڑھ دو تین سال ہو گئے ہیں آپ نے ابھی تک ڈسٹک پشن کا دورہ نہیں کیا نادرہ کے حوالے سے نادرہ کے حوالے سے شناختی کارٹ کے حوالے سے آپ نے ابھی تک دورہ بھی نہیں کیا کسی ڈسٹک کا بھی بند کبرے میں بیٹھ کے ایسی میں بیٹھ کے یہ تو کلم چلا لیتے ہیں جی کہ اس طرح کیا جائے ویسے کیا جی لیکن آن گراؤنڈ جو پریشانی عوام کو جو عوام کو سامنے درپیش ہے اس میں ان کے کوئی نظر سانی نہیں ہے تو جناب چینرمن صاحب یہ قراردار پشین کے عوام کے لیے بالخصوص بلچتام کے عوام کے لیے بہت اہم ہے آپ سے گزارش کی جاتی ہے ہوت سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس پہ رائے دی جائے اور صبحی اکمت سے سفارش کی جاتی کہ افاقی عمد سے رجوع کرے اور صبحی اکمت سے رجوع کرے